اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد وزیر اور آپ ہمارا فیس بوک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویورز میں آج یہ بتاؤں گا کہ کیا دھند میں ہم فصل کو پانی لگا سکتے ہیں اگر لگا سکتے ہیں تو کون سے علاقے کی فصلوں کو پانی لگا سکتے ہیں اور کون سے جگہ کی فصلوں کو نہیں لگا سکتے ہیں اس کے متعلق آج ہم ویڈیو بنا رہے ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے ویورز سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ڈیلی کی ڈیلی اور نئی سے نئی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک آسانی سے اور باروقت پہنچ سکیں ویورز بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نہروں کی بندش ہونے والی ہے اور تقریباً وہاں کے کسان بھائی جو ہیں انہوں نے پہلے پانی لگانے کے بعد کیونکہ پہلے پانی کا وطر موجود ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم ان کے بہت سارے سوال آئے ہیں ہماری طرف گندم کی فصل کو دوسرا پانی پہلے پانی کے وطر پر لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں تو ویورز میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو ہمارے رائز زون کے علاقے ہیں جس طرح ہو گیا سیال کوٹ اس سیڑ کے علاقے جو ہیں جیلم ہو گیا یا گجرہ والا ہو گیا اس طرح کے سیڑ کے جو علاقے ہیں یہ رائز زون کے علاقے کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ان علاقوں میں اگر پہلا پانی بھی نہیں لگا یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر تقریباً دوسری سائیڈوں پہ تین تین پانی لگ جاتے ہیں دو دو پانی لگ جاتے ہیں اور وہاں پہ پہلا پانی ہی لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات پہلا پانی وہاں پہ تین تین مہینے کے بعد بھی لگتا ہے یعنی کہ ایک پانی پر ہی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس سائیڈ کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ابھی تک اس دند میں پانی نہ لگائیں تو دوسرا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس جگہ پر نہرے بند ہونے کا خطرہ ہے یعنی کہ کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے یعنی کہ خاد پوری نہیں ڈالی خاد پوری نہیں ڈالی اور ان کی فصل بھی کمزور ہے اور زمین بھی ہلکی میرا ہے بھاری میرا نہیں ہے ہلکی میرا زمین ہے وہ گندم کی فصل کو پانی لگا سکتے ہیں چاہے پانی پہلے پانی کا وطر موجود ہی کیوں نہ ہو وہ پہلا پانی لگا سکتے ہیں یہ جو جنوری آ رہا ہے جنوری کا پہلا مہینہ ہے اس کی تقریبا پندرہ طریق تک اگر بارش ہوتی ہے تقریبا بارش اگر ہلکی ہوتی ہے تو یہ دھوندے کا سپیل جو ہے یہ گلاف یہ جاری رہے گا اگر بارش اچھی خاصی ہو جاتی ہے یعنی کہ اچھی بارش ہو جاتی ہے تو پھر تو کورا پڑنا شروع ہو جائے گا پھر کوئی تینشن نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ہماری فصلوں کو آپ کو پتا ہے جب کورا پڑنا شروع ہو جائے جس طرح مکھن انسان مکھن کھاتا ہے مکھن کا انسان کو فائدہ ہوتے دے اسی گھی کا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح ہی کورے کا ہماری فصل کو فائدہ ہوتا ہے لہٰذا ہمارا یہ ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس دھوند میں بھاری مہرہ زمینوں والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس دھوند میں اگر آپ کی زمین میں وطر اچھا خاصا موجود ہے تو پانی نہیں لگانا اگر وطر موجود نہیں ہے یعنی کہ خوشک ہو چکا ہے بلکل تو آپ پانی لگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ